بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے حساب میں ہوں عدیل ممتاز بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے تھانا بارکو کے حلاقے سترہ میل میں زمین کے تنازے پار ملزمان نے گھر میں گز کر شہری ندیم احمد عباسی پر گولیوں کی بچار کر کے موت کے گاڑھ اتار دیا تحال تھانا بارکو بولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے اسے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بشیر ملک سے جی بشیر بتائیے گا جی بلکل اس وقت ہم موجود ہے اسلامباد کا علاقہ ہے سترہ میل جہاں پہ چھوٹی سی بات کے اوپر گلی کے اوپر تنازہ چھوٹی سی بلاستہ ناز دینے کے اوپر ان لوگوں نے گھر میں آقا ندیم کو پر فیرنگ کر کے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ بھاکا لیا اس حوالے سے ان کی بیگم جو ہے ان سے بات کرتے ہیں آخر کیا واقعہ جس کی وجہ سے انہوں نے گھر میں آقا سکے انہوں نے یہاں پہ فیرنگ کی السلام علیکم میرے نام روبینہ وی بی ہے اور میں ٹوک بدان سے بات کر رہی ہوں چھوٹا دو فٹ کے راستے کا مسئلہ تھا جو پتی جے میرے بند کر رہے تھے دو سال ہوگی اس راستے کو بند کرتے ہوئے اور ہم راستہ مانگ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ لوگ میرے گھر میں گسے میرے پتی جے اور ساتھ میری بابی بھی تھی اور ان لوگوں نے فیرنگ کی اور ندیم کو بے دردی کے ساتھ گوریاں چلائی ہیں اور اس کے حالت اتنی خراب ہوگی ہم پھر پولی کلینک لے گی وہاں پولیس تھی کچھ بھی نہیں ہوا پولیس کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے لئے کچھ نہیں کیا میں نے بہت درخواستیں دیا اور میں اب زنازہ اٹھا گے میں زنازہ اٹھا گے میں روڈ میں بیٹھوں گی لیکن پولیس والے دیکھتے رہے اور میرے گھر ساتھ زنازہ کے ساتھ میرے گھر آئے پولیس والے پھر وہ منتے رات کو کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے راستہ بند نہیں کرنا ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آج پانچوہ دن ہے کوئی بندہ مجھے نہ فون کیا نہ وہ یہاں پہ واپس آئے کچھ بھی نہیں دوسری پارٹی بہت لگڑی تھی اور میں غریب تھی اور انہیں کچھ نہیں کیا میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے میں کہتی ہوں مجھے نصاف چاہیے آئی جی کے پاس میرے اتنی اپلکیشنیں پڑھی ہوئی تھی لیکن کسی نے میرے ساتھ نہیں دیا پولیس نے کبھی میرے ساتھ دیا ہی نہیں میں نے بہت ایس ایس پی کے پاس درخواستیں دی گے لیکن کسی نے میرے ساتھ نہیں دیا تھوڑا بتت نصاف دے دیتے ہیں آج میرا گھر برباد نہ ہوتا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سننا ہے بیوہ کا کہنا ہے اس سے پہلے قتل ہونے سے پہلے میں نے متعلقہ کئی دفعہ جہاں پہ بارکہ اتھانے میں درخواست نہ دی آج اس درخواست پہ عمل ہوتا تو آج یہ میرے خواند کو بے دلدی کے ساتھ اتنا قتل نہ کرتے انہوں نے اپیل کی ہے وزیراعظم پاکستان سے آج جی اسلامباد سے مجھے انصاف دیا جائے آج پانچ دن ہو گئے میرے خواند کو قتل ہو جائے تا حال پولیس پہلے دن کے علاوہ ابھی تک یہاں ان کے پاس بھی نہ آئے نہ مر زمان کو گرفتار کر سکے کینرمین امیر ملک کے ساتھ بشیر ملک ایون ٹی وی اسلامباد کراچی میں سوراک گوٹوں کے حلاقے نور محمد گوٹ کی ریاشی چود میں روز بھی اے تجازی کیمپ پر بلڈر مافیا انصدادے تجاوزات سیل پولیس کے خلاف نور خان مریفت کی قیادت میں گوٹ کو مسمار کرنے اور جبری بے دخلی کے خلاف اے تجازی مضاہر کیا گیا اور ناربازی کی اس موقع پر آن مونے ایون ٹی وی کی ریپورٹر نبی بکش خاصگیلی سے بات چیت کرتی ہو کیا کہا ہے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہاں پر سراپا اے اتجاز ہیں ہمارا جائز معصومانہ مطالبہ ہے کہ یہ ہمارا نور محمد برفت گوڑ جو کو انیس سو چھے سے لے کر مسلسل ریکارڈ پر ہے اور آباد ہے تین چار گزار گھر ہیں اس میں گیس بجلی پانی ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود بھی آئے دن یہ بیلڈر مافیا کے کاسا لیس بن کر کچھ کرپٹ افسران کاسا لیس بن کر اس بیلڈر مافیا کے رات کے اندھیروں میں ہمارے گوٹوں پر بنا کسی نوٹیز اور اطلاقیں حملے کر دیتے ہیں جس کی مضمت کرنی چاہیے تمام انسان تو زلکوں کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اس جالی الیگرڈ بیلڈر مافیا کی پوری تیکیقات کی جائے اس کے کوپورٹو سوسائیٹی کی چھان پین کی جائے اس کے ممران کی چھان پین کی جائے یہ ہنڈریٹ پرسنٹ جالی ہے الیگرڈ نہیں بلکہ گڑھ بڑھ ہے اس کو ہمارے گوٹ والے گڑھ بڑھ کے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نور محمد برفت گوٹ ہے جس کے ہم پندرہ دن سے یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے ہیں پندرہ دن سے کوئی ہمیں آ رہا نہیں ہے ہمیں پوچھ رہا نہیں ہے اس گوٹ کو جالی بیلڈر مافیا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سازشیں بن کر کہنا عوام آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ دن سے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا ہے نہ کوئی وزیر آزم نہ کوئی وزیر آزم کا آدمی کوئی بھی یہاں نہیں آیا تمام عوام اس طرح ہی پریشان بیٹھیں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھے تک کے ابھی صبح چھے بجے سے ہم یہاں آئے میں ہیں یہاں سے دو سے تین لیڈیس بھی ہوش ہو گئی ہیں بھوکی پیاس کی وجہ سے کیا یہ ہمارا حال ہے پاکستان کی عوام کو کیا اس طرح چھوڑ دیتے روڈوں پہ کچھ تو رہم کرے ہم سب کے اوپر ہمارا گھر ہے ہم یہاں اپنے گھر کے لیے بیٹھیں کوئی لواری سونی ہے کوئی تو آئے کوئی تو ہمارے سمجھے ہمیں سمجھے ہماری سونے تو صحیح مگر کوئی یہاں پہ سننے والا نہیں نور محمد گوٹس کی ریایشیوں میں اور یہاں میں پندرہ دنوں سے بیٹھی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کام کا چھوڑ کر بیٹھیں اور ہم لوگ کام پہ جاتے ہیں تو گھر کی فکر ہوتی ہے گھر میں ہوتے ہیں تو کام کی فکر ہوتی ہے ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے اور ہمارے حق میں کوئی قانون کتنے بھی بڑے ہیں سارے لیڈر کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ہمارے ساتھ بہت ناجائز ہو رہا ہے ہمارے بچے یقین کرو راتوں کو ہمارے بچے سکون سے سو نہیں پاتے ابھی بچے میرے سکول جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں میں نے ان کو بٹھا دیا بھوکے پیاسے آ کے میرے بچے بیٹھے ہیں کیا ہمارے ساتھ دلومورہ کوئی ہمارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے نہیں ہے لارکیوں گوٹ گرایا جس میں تین ہزار کی آبادی تھی بدماشی کر کے اس کے بعد مرسا وہاب جو ہے اب سرگرم ہے کہ میں جو ہے نائس نور محمد گوٹ کو بھی جو گرا ہوں لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمہاری بدماشی ہے یہ اپنی بدماشی بند کر دیں پہلے بھی آپ نے بہت سارا اس طریقے کا ڈراما کر کے لوگوں کو بے گھر کیا ہے آج یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے چودہ دن سے مسلسل جو ہے نا یہ ماں ہیں بہنیں یہاں پر جو بھائی جو ہے نا چودہ دنوں سے جو ہے نا بے روزگار لگے پڑے ہیں حالات دیکھ رہے ہو آپ کیسے حالات ہیں لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں لیکن انہیں اتنی بدماشی کی ہوئی ہے اتنا ان کو ڈرچر کیا ہوا ہے اتنا ان کو جو ہے نا تنگ کیا ہوا ہے جو لوگ آج چودہ دن ہے جو نا یہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے میں گھوٹھے ہیں بیس پچیس سالوں کے یہ گھوٹھے ہیں اس میں سب چھوٹے بڑے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے ابھی یہ جو اپریشن ہے انہوں نے سندھی گھوٹھوں میں کیے کہیں لوگوں کو اٹیک ہو گئے کہیں ویچارے مر گئے بے گھر ہو گئے اور انہوں کو ظالموں کو رکنا چاہیے ساہیوان کے نوائی علاقے ایک سو پینتیس نوائل میں نموردار ملک اختر قلوروان کے بیٹوں اور گھڑا گرد اناثر نے لیڈی ہیلتھ ورکر کا جینا موال کر دیا لیڈی ہیلتھ ورکر صوبیہ پروی نے میڈیا سے گفتگو کر دکا ہے ایک سو پینتیس نوائل کے نموردار کے بیٹوں محمد نبید محمد عبیز اور دیگر نے مجھے گھر کے پاہ پانی پھینگنے پر ہمارے گھر میں گز کر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا میرے سر میں اینٹ مار کر میرا سر بھاڑ دیا اور میرے کپڑے بھی بھاڑ دیئے دورانے تشدد مجھے سنگین نتائج کی دمکیاں دیتے رہے میں نے وقی کے فوراں بعد تھانہ غلہ منڈی میں درخواست چمک کروائی لیکن بار بار چکل لگانے کے باوجود بھی میری سنوائی نہیں ہوئی ملزمان باثر ہونے کی وجہ سے ایسے جو دی شہین ہیں میری فریاد نہیں سنیں گے کسی نے مجھ سے کوئی کوسٹر نہیں پوچھا ہے میری امی ہارٹ پیشنٹ ہے وہ بلڈ تیشر کی مریض ہیں لہذا میری التجاہ ہے کہ یہ مجھے انصاف دلایا جائے میں نے روز ہر گھر میں جانا ہوتا ہے آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے کل کوئی کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے انچارڈ وہ بھی بہت ایماندار ہیں وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی ہے جو کہ لوگوں کے گھروں میں مختلف جگہ میں جا کے کترے پولیو کے پلاتی ہے جس کو اختر نمبردار وہ نمبردار بھی نہیں ہے وہ جواریہ ہے اس کا یہی کام ہے کہ گورنمنٹ کے ذریعی رقبوں پہ قبضہ کرنا لوگوں کو مارنا پیٹنا ان کے دو بیٹے جو کہ وکیل ابھی پورے نہیں ہوئے وہ کسی کے کمیل خریف کے نوائی گاؤں چون ای بی میں پہلا فٹبال ڈورنمنٹ رانہ زائد حسین خان سابق احمد محروم کی جات میں فٹبال ڈورنمنٹ کا این اکت کیا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان ایک فٹبال کا میچ ہوا نمانے خصوصی سابق چیئرمن مارکیٹ کمیٹی آرحوالہ جوہدری ناصر حمید رہی ان کے امراض اپنی جب سے پانچ ہزار روپے نقض نام دیا اور ڈورنمنٹ کمیٹی کو اولی جب سے دس ہزار نقض نام دیا ناصر حمید نے ویڈیو سے گفتگو کرتو کہا ہے کہ حکومت پچائیے کہ گاؤں کی سطح پر اچھ سٹیڈیوم اور اگر بھی بنای جائے بہابن لگر ریجن بہابن پر ریڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی کی حدایت کے این مطابق حسب روایت کرائم فائٹر ٹیم گشت انچارج رو آتر زشان نے امرہ محمد افضل محمد امران اور محمد سلطان کے دورانے گشت ملک نہر پر ایک شخص محمد جعفر سے رائفل اور دیگر اسلا برامت ہوگا اور جدی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوگے اشتیاری موزن گرفتار گھر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کیا گیا گشت انچارج نے کہا ہے کہ پرٹرولنگ گچانی ٹیم عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن اپنے شاہر توجہ تحفظ بیان کے این مطابق کوشہ ہیں فرینڈز سوپر فور کرکٹ ٹورنمنٹ کا انہکات گارمنٹ سپول میں ہوا جس میں مختلف مقامات سے پتیس یوم نے شرکت کی کرکٹ ٹورنمنٹ کی مجبانی راجہ نومان اور بیان ستی نے کی اس میچ میں خصوصی تعاون راجہ عبداللہ زائد اور راجہ عبدالسلام نے کیا ٹورنمنٹ میں چیف گیس سیاسی سمالی شخصیت راجہ بابر ستی راجہ ہمچد محمود اور محمد سالیس کے علاوہ نیومری پتریاتا پریس کلپ ٹیم سے وطن خان اور ناصر کیانی تھے مہمانوں کا گران پوائن پر پر پوری سربان کیا گیا یہ ٹورنمنٹ دو دن جاری رہا ٹورنمنٹ کے احتدام پر وینٹنگ کو کیش نام سے نوازہ گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ الہیار سے نیشنل پارٹی کے ملکزی رانوان میر دوران خان کوسا سید جامی کے بعد کافلی کی صورت میں کوئٹس سے اپنے عبائی ہلاک کے واپسی پار جاپر عبان نیشنل پارٹی کے رانوان سیاسی سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے ڈیرہ الہیار کے مقام پر ان کا شامدار اسربان کیا اس موقع پر میر دوران خان کوسا کو پھولوں کے حال پینائے گئے کارپران مسلط اور خوشی کے ازام میں ڈول کی تھاپا رکس کرتے رہے جبکہ دوران خان کوسا کے ساتھ مشت سلیم لیگ پنکشنل کے صوبائی صدر میر مشرف علی خان کوسا بھی موجود تھے عالمی منظر نامی سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ دنیا میں پانی کے تحفظ کے موضوع پار ویچنگ میں اٹھارویں وارلڈ وارٹر کانگرس کا انہکات کیا گیا اٹھارویں وارلڈ وارٹر کانگرس کا چین کے دار حکمت بیجنگ میں انہکات کیا گیا جس میں آبی وسائل اور آبی سلامتی سے متعلق اہم عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سینکڑو ماہرین جمع ہوئے تقریب میں ساٹھ سے زائد ممالک اور خطوں کے تقریباً چھے سو بینل اقوامی نمائندوں ایک سو تیس سے زائد عالمی تنظیموں اور پانی سے وابستہ اداروں اور تقریباً سات سو گھریلو آبی تحفظ کے سنت کے اہلکاروں نے شرکت کی یہ پہلا موقع ہے کہ چین میں وارلڈ وارٹر کانگرس کے انہکات کیا گیا ہے یہ کانگرس انہیس سو تہتر سے ہر تین سال بعد منعقد ہوتی ہے جس میں آپی چیلنج سے نمٹنے اور پانی کے نایاب وسائل اور فراہمی کے حل پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے روان ورس چین میں مراقبہ کانگرس میں پانی سب کے لیے انسانیت اور فطر کے درمیان ہمہنگی کے عنوان سے پانی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے چھے زیلی موضوعات پر بادسیت کی گئی ان میں آفات کی روک تھام تحفظ آپ سے متعلق پیش رفت اور پائیدار ترقی شامل ہیں اس اہم سرگرمی کا مقصد مستقبل کے عالمی موسمیاتی چیلنجز سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے لیے طریقے تلاش کرنا ہے اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی برادری کے عظم کی اکاسی ہے غیر ملکی ماہرین نے بڑے آبی منصوبوں کے حوالے سے چین کے جدید نکتہ نظر اور پانی کے سماجی انتظام میں کامیاب تجربات کو سرہا شرقہ نے امید ظاہر کی کہ چین اس تجربے کو بین الاقوامی سطح پر بانڈ سکتا ہے اور اپنے جدید ٹیکنالوجیز کا اشتراک کر سکتا ہے اپا متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں کم از کم دو ارب افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں ایسے میں دنیا کے بڑے ممالک جن میں چین بھی شامل ہیں ان کا یہ انتہائی اہم کردار ہے کہ اپنے ہاں پانی کی بجت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کمزور ممالک میں بھی تحفظ آپ سے متعلق منصوبوں میں معاملت فرام کر سکتے ہیں شاہد افراز خان بیجنگ احمد پور شرکے کی ہر دل عزیز شخصیت سیاسی اسمال جی رانواہ صدار مار فلق شیر خان کے والد مروم صدار مہر رحیم بخش کی برسی ان کے عبائی گوہ موزہ خدا بخش مار میں ادا کی گئی برسی میں احمد نے نباب بہاول عباس خان عباسی سمیت دیگر نے شرکت کی اس طرح آرمیدین عاشق فرید نے خطاب کر دکاہ ہے کہ دنیا آخرت کی کیتی ہے سب نے ایک دن چلے جانا ہے دنیا میں ہم جو کچھ بھی بہنگے وہ آخرت میں کٹیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے نیک ایمان کر کے جائیں جو ہمارے مقشش کا ذریعہ بنیں سن کے زلہ خیرپور کے چھوٹے سے شہر پیروسان کے محیور ہارسن اور دیگر سوبوں میں بھی فروقت ہونے لگے مزید جانتے ہیں عابد رضا جمالی سے تفصیلات کے مطابق پیروسان کے ہاروں کے دکاندار کی بہترین کاریگری اور مہنتوں سے پیروسان کے ہارسن پنجاب اور دیگر سوبوں میں فروقت ہونے لگے پیروسان کے ہاروں کے دکاندار احسان چانڈیو اوشاک چانڈیو امین سلیم چانڈیو نے بتایا ہم مہنت اور کاریگری سے ہاروں کو گلوں سے سجاتے ہیں ہمارے پاس ایک ہزار سے ایک لاکھ ہار بناتے ہیں ہمارے شہر پیروسان میں سندھ پنجاب اور دیگر سوبوں سے عوام شادی سالگرہ اور دوسرے خوشی کے موقع پر لینے ہار لینے پیروسان آتی ہیں پیروسان کے ہار پیروسان کے خوبصورتی بن گئی ہے سندھ میں پیروسان کو ہاروں کے وجہ سے جانا جاتا ہے جی دادو کی شیط میں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسف منیل نے معیشت کو بچانے کیلے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے جس میں سمگلنگ بجلی چوری سٹھابازی زکیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے مصبر نتائج آنا شروع ہو گئے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر اسخ خرخان ملا سے چیف آف آرمی جنرل آسف منیل نے زکیرہ اندوزوں اسمگلروں کرپشن کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے تو یہاں دادو شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے محمد دفیل میں ٹیکنیکل شاہب آنرز ایسیسن ڈیٹک دادو کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں جنرل آسف منیل جنرل نے یہ قدم اٹھایا ہے اس ملک کے فائدے کے لیے جو کہ یہ کرپشن جو ہو رہی ہے یہ بڑی مطلب ہے کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا جو بھی وہاں سے بار سے چیزیں آتی تھیں وہ مطلب ملک میں مہنگائی کی طرح بک رہی تھی لہٰذا جو بھی جنرل آسف نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کی بڑی خوشی ہے ہمارے کو ہم ہماری دوائن کے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ جو بھی کرپشن کر رہے ہیں جو بھی کرپشن کر رہے ہیں انہوں نے کام یہ کرنا تھا مگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے بیچ میں شامل ہیں تاکہ یہ ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ جو نہیں گئی ہو گئی ہے یہ جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے بڑا جس میں آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے جنرل صاحب نے اس میں بہت بڑا فیدہ ہوگا ملک کا اور یہ کرپشن جو ہے یہ ختم کی جائے تاکہ ملک میں جو بھی فیدہ ہو یہ فیدہ ہوگا ملک کو صاحب آرمی صاحب جنرل آسود بنیل نے یہاں اس منگلوں کے اخلاب ایرانی پیٹرول کے اخلاب کریک داؤن کا اعلان کیا ہے کرپشن کے اخلاب آپ کیا کہیں گے دادو جو عام تمام اچھا کم کیا ہے آرمی چیف صاحب شاہ صاحب تمام دادو جو عام بہت خوش ہے چوت زکیرہ اخلاب ہے ہنڈیا رہے ہیں بہت ایجے گرام کھو رہے ہیں کرپشن بھی ڈالر کا بھی گریٹ کا گریب کے بہت ریلیف ملے گا گریب بہت آرمی چیف صاحب آپ کو دعاوں کرے گے تو آپ سمجھتے ہیں اس اقدام سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکل جے کرنا یہی قدم آرمی چیف کھڑے گا تو حالات بہت ہی آئے گے آرمی چیف جے کرنا یہی آپریشن زکیرہ اخلاب جے کرنا یہی آپریشن ہلے گا تو حالات پاکستان کے بہت اچھے پاکستان کے حالات بنے گے جی آپ نے سنی دادو شریوں کی باتیں انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے تھے مگر یہ چیف آف آرمی اسٹراب جنرل آصب منی نے جو اقدام ملک کی ترقی اور بھلائی کے لیے کیے ہیں اسمنگلروں اور کرپشن کرنے والوں کے خلاف یہ ایک قدم اٹھائے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں میں بنوں گا آپ کی آواز سب پہ نظر اندر کی خبر اے ون ٹی وی زادو جسٹراب پورٹر اسگر خان ملا منڈی ساتھے گنج تا منجنہ آباد روڑ توہالی اور ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو چکا ہے سڑک کی کئی سالوں سے تعمیر مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر گڑے اور گہرے کھڑے بڑھ چکے ہیں ٹریفک کا دباؤ ہونے کی وجہ سے آئے دن آدھ ساتھ رونما ہونے لگے موجودہ صورتیار کے مطابق سڑک کی حالت کی وجہ سے سفر انتہائی غیر محفوظ ہو چکا ہے اب تک حادثات میں سینکڑوں قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں اوکارہ میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئیں زلہ اوکارہ میں بجلی چوری کے ایک سو اکتیس موقت ماندرج ایک کروڑ چوراسی لاکھ چوراسی ازائر سے ضائع جرمانے آئیت کیے جا چکے زلہ بار میں بجلی چوروں سے چودہ لاکھ روپے کے جلوانے وصول کر لیے گئے زلہ بار میں روزانہ کی بنیان پر بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گے سجاور کے قریب بیلوں کے حلاقے درگا شاہ نسل سٹاپ پر نامعلوم افراد نے ڈکیٹی کی کوشش کی مضامت پر نامعلوم ڈاکو سر میں گولی لگنے سے حلاق اور حلاقہ مکین ابو بکر جاکرو سخزخمے ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی بیلوں پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش اور زخمے کو سیور ہسپتان سجاور منتقل کر کے لاش اور زخمے کو سجاور پولیس کے ہوا نے کر دیا پاک پتن میں بھی پنجاب میں بجلی چوروں کے گرد گرہ تنگ ہو گیا پاک پتن میں انتظامیہ نے دو سو ننانوے مقدمات درج کر کے ایک سو بیانوے بجلی چوروں کو گرفتہ کر دیا جبکہ سینتیس لاکھ سے زائد روپیہ کے جرمان بھی کیے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جانی ہے دسٹرک منیجمنٹ اور ڈی پیو صاحب کے تعاون کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس میں ہمارا ڈبل ون ایٹ نمبر ہے جس پر آپ لوگ کے ذمہہ در ہی ہے ہم سب کی کہ اس پر ہمیں انفارم کیا جائے گا نشاندی کی جائے گی چوروں کی ان سارے چوروں کو ہم نے انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹرہ میں لے آئیں گے ان کو موقع پر ہم نے کاروائی کرنی ہے بھاری ان کو جرمانے ڈالیں گے اور ان کو قانون کے حوالے کریں گے سیول اسپتار تھٹا میں علاج کی سولیات نہ ملنے کے خلاف مریضوں کا کراچی تھٹا قومی شہراب پار اسپتار کے سامنے درنا روڈ بلاک ہونے سے ٹریفکی آمد و رفت موطل مریضوں کا کہنا تھا کہ زیلہ کی واحد سیول اسپتار مقلی میں حکون اور عدویات کی شدید قلت ہے امرجنسی میں کوئی دبا اور انجیکشن نہیں ملتی دور درانس سے آنے وارے مریضوں کو اسپتار انتظامیوں کوئی سہولت فرام نہیں کر رہے کوئیستان کے سنیری کیتھر پہاڑ میں نایاب نسل کے جانوار مرنے لگے جانوار سنیری تعداد میں مر رہے ہیں وائل لائف کے اہلکار کیوں سو رہے ہیں کیتھر پہاڑ میں روزانہ کتنے جانوار مر رہے ہیں ابھی تک ڈاکٹر نہیں پہنچے نہ ہی کوئی ویکسین ہو سکتی ہے کوئیستان میں کیتھر نیشنل پارک ہے یہ مماری دو پانس سے پہل رہی ہے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک خانوان سکر کے سینئر صحفی شہید جان محمد مار کے قاتلوں اور ان کے قتل میں ملوئے سہولتکاروں کی گرفتاری نہ ہونے کے خلاب صحفیوں اور خیروں نے ایتجاجی لیلی نکال کار پریس کلاب خانوان کے سامنے مزارع کیا اور سخت ناربازی جہاں پار رانواؤ مزر حسین سمیدی کے نے خطاب کرتے کہا ہے گزرنے کے باوجود مطلوب مزمان سکر پولیس گرفتار کرنے میں ناقام ہو چکی ہے جس کے باعث ان کے صحفی اور دیگر حل کے تشویش میں مبتلا ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملاوث تمام مزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے بسورت ایتجاج دائرہ وسیع کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں سفتر آباز سے ای ایس آئی ٹریفک پولیس شیخ اپورا سید زلکر نین حیدر ریزی نے محدود وسائل کی پرواہ کیے بغیر اپنی پانچ بیٹیوں کو ڈاکٹر اور انجینر کی آنہ تعلیم سے راستہ کیا اور اپنے اگلوتے بیٹے کی آنہ تعلیم میرے عزم اور حمد کی وجہ سے میری پانچ بیٹیاں ڈاکٹر اور انجینر کی تعلیم سے آراستہ ہو چکی ہیں جبکہ میرا اگلوتہ بیٹا بھی آلہ تعلیم سے فارغ ہونے والا ہے آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے سید زلکر نین حیدر کی پوری اماندار اور بلند حمد افسر ہمارے میٹ میں کا جومر ہوتے ہیں سکر کے سینئر صحافی شہی جان محمد مارک کے قاتلوں کی گرہتار کیلئے گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل صحافی سراپا اعتجاج بنے ہوئی ہیں آج بھی سٹی پریس کب گم کے صدر عریش کمار کے نگرانی سورت کار کو گرہتار کی جائے مزید افسرات فدہ حسین سے شہید صحاف جان مارک کے قاتلوں کی گرہتار کی جو اعتجاج مزار کیا جا رہا ہے آئیے مزار ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے سکھر شہر سندکہ تیسرا نمبر بڑا شہر ہے اور یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے افسران ان کے اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جہاں پر جان محمد مہر کی آفیس ہے اور آپ نے دیکھا کہ شہر میں شہر میں کیسے ڈاکو گھوستے ہیں اسلا لے کر گھوستے ہیں کیا وہ سی سی ٹی وی نہیں ہیں نظر نہیں آیا بھاری تعداد میں اسلا لے کر وہاں پر آئے اور جان محمد کو قتل کرنے کے لیے ایک گھنٹے تک ایک کلومیٹر تک واج کرتے رہے یہ بھی انتظامیہ کی نظر میں نہیں آیا گولیوں سے چلنی کر دیا گیا گولیوں سے چلنی کر دیا گیا اس وقت کہاں تھے افسران کہاں تھے انتظامیہ کہاں تھی ٹھیک ہے پھر بولتے ہیں کہ بھئی راجونی مسئلہ ہے برادری معاملہ ہے بھائی برادری معاملہ ہے تو کون حل کرے گا برادری معاملہ ہے تو جیسے آئے شہر میں اس کو گولی مار کر چلے جائیں اس کو کوئی پچھنے والا نہیں ہیں کیا انتظامیہ نہیں ہیں کیا کیا کر رہی ہے بھائی برادری کا مسئلہ ہے اور جو مسئلہ افراد ہیں وہ چھپ گئے جنگل میں چھپ گئے یہ جنگل انڈیا میں ہے کیا یہ جنگل کوئی افغانستان میں ہے کیا یہ جنگل کہاں پر ہے سندھ میں نہیں یہ سکھر کے قریب ہے جنگل جنگل میں نہیں جا سکتی یہ کوئی نوگوئریا ہے انتظامیہ خود ملوث ہے ہم کہتے ہیں کہ سرکار ملوث ہے صحافیوں کا قتل عام کرنے میں انتظامیہ سرکار کا دونوں کا ہاتھ ہے چھوٹ دی ہوئی ملزمان کو ہمارا مطالبہ ہے کہ ملزمان کو فلف اور گرفتار کیا جائے ایک صحافی کو بینہ جواز قتل کیا جاتا ہے افسوس تو یہ بھی ہے کہ وہاں کی انتظامیہ اور سیکیوٹی کیا کر رہی ہے جو سکھر کے اندر انتظامیہ ہیں حساس دارے کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے ڈاکو آتے ہیں اور پکڑنے میں ناکام کی ہوتی ہے ہم سب سے پہلے ہم یہی مطالبہ کریں گے حکومت پاکستان سے اور نگران سندق امت سے شہید جان ممن کے قاتلوں کو فل فورت پر گرفتار کیا جائے جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے مطالبہ ہے کہ شہید اقتطام پرسید ہوئی اس دو روزہ چمپنشپ میں ملتان ڈویجن کے لاوہ پنجاب کے مختلف شہروں سے ٹیموں نے برکور طریقے سے حصہ لیا ویارڈ میں ہونے والی اس چمپنشپ کے آرگنائزر محمد رزاق آلم اور ڈسٹک سپورٹس ڈپارٹمنٹ کومیٹی تھے جبکہ ایون ٹیوی کے علاقہ بلٹن سے فیل باقت اتنا ہی مزید خبر و اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ایون ٹیوی